اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کٹھوہ ریل نیوز اور میں آپ کے ساتھ طالب ناظرین پوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک جو ہے ڈپارٹمیٹ کی نظر نہیں پہنچتی ہے ایڈمیسٹریشن کی نظر نہیں پہنچتی ہے وہ کم سے کم جو ہے ایڈمیسٹریشن کے سامنے لائچ ہے آپ اس وقت یہ جو سکرین پر یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو جو ہے مارڈل ویلیج بھروال کی ہے جو کہ ڈسٹرک کٹھوہ میں ہے آپ اس ویلڈنگ کو دیکھ سکتے ہو کہ اس کی کتنی خستہ حالت ہے اور جہاں تک مقامی لوگوں کا جو ہے کہنا ہے کہ یہ جو کام ہے دو ہزار انیس میں شروع ہوا تھا لیکن اب تک جو ہے اس ویلڈنگ کا کام پورا نہیں کیا گیا ہے یہ کام پورا کیوں نہیں کیا گیا ہے جو ہے بروال کی جنتہ جاننا چاہتی ہے کیا اس کام میں ایڈمیسٹریشن ملاوظ ہے یا پھر کنسرن ڈپارٹمنٹ ملاوظ ہے کہیں نہ کہیں یہ بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے بروال کی جنتہ کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی یہاں سے کوئی خبر ایڈمیسٹریشن تک کونچتی ہے اس کے بعد دس یا پندرہ دن کے لیے ایک ٹھیکے دار کو بھیج دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد دوسرے ٹھیکے دار کو بھیج دیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ بھی اس میں ملاوظ ہے یا پھر کنسرن ڈپارٹمنٹ ملاوظ ہے یہ بروال کی عوام جاننا چاہتی ہے اس طرح سے ہمارے ساتھ آج پاجت کرنے کے لیے موجود ہیں سوچل ایکٹیویسٹ رنجز سنگھ جی ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ پورا معاملہ کیا ہے رنجز سنگھ نمشکار تو یہ جو پی ایسی جو بیلڈنگ بروال میں ہے تو اس کے مطالق آپ کا کیا کہنا ہے دیکھئے سر یہ جو پی ایسی کی بیلڈنگ ہے اس کا کام آج سے چار سال پہلے دوزار انیس میں سٹارٹ ہوا تھا جی جی تو دوزار انیس سے لیکے اب تک چار سالوں میں محل چار سالوں میں دو کونٹیکٹر سٹینج ہو چکے ہیں اچھا دو کونٹیکٹر سٹینج ہو چکے ہیں پیچھے سے پیمنٹر ریلیز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے گورنمنٹ کی کیا پروسیسنگ ہے اس میں اس میں کچھ کوئی گیات نہیں ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے جی پیچھے سے فنڈ نہیں ریلیز ہو رہے ہیں جہاں پھر کیوں بار بار اس کی ٹینڈرین کروائی جا رہی ہے جہاں کوئی دھندری ہے اس میں جہاں کوئی جو انتظامیاں ہے وہ اس میں لپت ہے کسی ایسی چیز میں کی وہ کچھ چیز پردہ ڈال رہے ہیں جہاں کوئی فانس کھانے کا کوئی ڈھنگ بنایا ہے انہوں نے کچھ نہیں کر سکتے anything can be possible کچھ بھی ہو سکتا ہے محض اس کے ساتھ جو ہسپٹلز جو پروجیکٹس کے کام چارٹ ہوئے تھے اڈجوائننگ ایریاز میں اڈجوائننگ گاؤں میں جہاں بلوکس میں تو وہ سارے تیار ہو کر ہینڈوور تیکنوور ہو گیا ہے ان کا کوٹل میڈیکل فیسلٹی کے لیے اویل کروا دی گئے ہن لوگوں کو یہ بڑمبنا کی بات ہے کہ اتنے بڑے گاؤں کے جس کے اوپر تینز لے کے تین پر چاہتے ہیں ریلایبلی بروال کی ہیں اتری ہے جنڈور ہے لگیٹ ہے یہ ایک کامون سا ایک کی اچھکی گھنٹر بن رہا تھا تو بڑمبنا کی بات ہے کہ کیوں اس پر کوئی توجہ نہیں دیے جا رہا جسٹک آدمیسیشن کے دوارہ جنسٹرن ڈپارٹمنٹ کے دوارہ جو کنسٹرن ڈپارٹمنٹ جو ٹینلنگ پروسس کرتا ہے تو یہ ریلی میں آپ کی ٹینل کے مادن سے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ بہت ہی دکھ جائک ہے ریلی یہ یہ رنجیس چنگ جی دیکھئے جیس طرح سے آپ بتا رہے ہو کہ یہ کام بند ہے تقریباً کتنے ٹائم سے جو یہ کام بند پڑا ہوا ہے کہ ایڈمیسیشن کی طرف سے بھی اس کی طرف کو دھیان نہیں دیا جا رہا ہے دیکھئے جی بات وہی آگے جی آپ کی ٹینل کے مادن سے پھر سے ایک بات پرسٹ کرنا چاہوں گا کہ میڈیا آتا ہے سوشل ایکٹریسٹ بولتے ہیں لوکل لوگ بولتے ہیں تو کام سٹارٹ ہو جاتا ہے ہزار پانسو ویٹ لگتی ہے تھوڑا سا تھاٹھیا کیا جاتا ہے تو بس اس کے بعد پندہ دن کے بعد کام بند کر دیا جاتا ہے نہیں آپ یہ کتنے دنوں سے بند ہے مہینے سے یا دنوں سے تب سے بند ہے یہ کام سے کام بھی تو دو مہینے ہوگے بند کروں گے کام کو ابھی دو مہینے پہلے ہی ہمارے لوکلوہاں کے آپی کے چینل کے جو اپنے سمپادک ہیں یوگا جی داریل نیوز کے انہوں نے نیوز لگائی تھی اور اس کا کام شروع ہوا تھا جی جی تو اس کے دس بارہ مند کام چلنے کے بعد یہ کام سے سے بند ہو گیا اور اب اس چیزے پتہ نہیں اب یہ چیز ہم لوگوں کو گیاتی نہیں ہے کہ یہ کام کیوں بند ہو جاتا ہے اور کیوں بار بار اس کے اس کی پیمنٹ کیوں نہیں ریلیز کی جاتی جہاں اس میں بار بار کنٹرکٹرز کو کیوں شفل کیا جاتا ہے ہری شفل کیا جاتا ہے کنٹرکٹرز چینج پھر اور دوسرے کنٹرکٹرز کو دیے جاتا ہے اس میں کیا منچہ ہے مجھے کنسرن ڈیپارٹمنٹ کی کچھ پیاد نہیں نہ کچھ کلے ہو پارا رنجیل سنگی جی میں یہاں پر ایک بات اور جاننے کی کوشش کروں گا کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہو کہ جب بھی کوئی نیوز کوئی اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کے بعد داسیہ پندرہ دن جو ہے کام چلتا ہے تو جو وہاں کے لوکل جو نیتا ہیں سرپینچس ہیں سرپینچس ہیں ان کے دوارہ کیا ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ کوئی باتیت نہیں کی جاتی ہے کچھ نہیں ہے جی میری بات سنیے دیکھئے جو انتظامیاں ہوتی ہیں انتظامیاں چاہے وہ گاؤں کی ہو چاہے وہ آپ کے بلوک کی ہو تحصیل کی ہو تو تک تک نہیں صحیح معنی میں کام کر باتی جب تک تک کوئی ایک پیٹرن نہیں ہوتا جہاں کوئی بیسک اس کے پرنسپلز نہیں ہوتے کمیونکیٹ کرنا ہے اپر باڈی کو کمیونکیٹ کرنا ہے لوگ باڈی کو کمیونکیٹ کرنا ہے ہم لوگ ہوا میں باتیں کریں گے ہم لوگ سر سٹیٹمنٹ دیں گے میڈیا کے سامنے دو شب دیں گے اس کے بعد ہمارے پلے ہوگا کچھ نہیں کوئی کچھ نہیں کرتا آج کل بینا روحے تو وہ بولتا ہے بچے کو ماں دودھ بھی نہیں دیتی ہے یہی حال ہے ہم کو اپنے حق جو ہیں وہ چھین کر لینے پڑیں گے چھین کر لے سکتے ہیں آپ بولو کہ آپ کو بنا بنایا حلبہ کو دے رہے گا آج کیلئے میں وہ ٹائم چلا گیا ہے لہٰذا میں کسی ایک بیتری بیشیش پر جان کسی ایک بیتری بیشیش پر جان بیشیش انتظامیہ پر کوئی ٹپنگ نہیں کرنا چاہوں گا چاہے وہ باہو لیون کی ہو چاہے وہ تحسل کی ہو بلاؤ کی ہو کوئی بھی ہو ملے جو لے سہیوگ سے اگر یہ پہ چی کا کام ہو جاتا تو that would be beneficial for all locals تو کہیں نہ کہیں میں اس بات سے آپ سے بلکل سہمت ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے جو لوکل لیڈرشیپ ہوتی ہے that is much responsible for the development tasks of that particular area اور that particular آپ کا جو بھی وہ گاؤں رہتا ہے جہاں آپ کا وہ تحسل رہتا ہے جہاں آپ کا وہ باڈ رہتا ہے ہے نا yes تو development task کے لیے وہ responsibility رہتی ہے کہیں نہ کہیں اگر کوئی لینا چاہے تو ہے نا تو خالی لمبرداری کرنی ہو تو لوگی میں بولتے ہیں کہ لمبردار بننا ہے خالی کرنا کا کھڑی ہے نا تو وہ آپ جو مدی کروالیں جیسے مدی چر لیں اس میں تو کوئی طرح ہے نہیں جنزیل سنگ جی اگر یہ ہماری جو ویڈیو ہے district administration کٹھوہ تک پہنچتے ہیں تو آپ کی ان سے کیا ریکویسٹ رہے گی دیکھیں جی ہم گزاری ہی گل سکتے ہیں ہم we are the citizens of کٹھوہ we are the residents of village بروار we can request we can request to the honorable safety commissioner کٹھوہ کی the department which is engaged in the construction work of this PPHC since 2019 so kindly give your intervention in that matter آپ اس میں تھوڑا سا intervene کریں اور اس کو دیکھیں کی یہ کیا ہے بہتر ہے کیوں بہتر بہتر کیے جا رہے ہیں اور کیوں نہیں کیے جا رہے ہیں اگر اگر وہ intervene کر کے اس کو کرواتے ہیں ریٹے کرتے ہیں فرصے کیا ادروایق صرف اپنا بھی موڈ بن رہا ہے تھوڑا سا کی intellectuals of the area ہم لوگ اکٹھے کریں اور ایک نام رانڈم بی ساپ کو دیں یہ حال ہے اس نے کوئی ایک inquiry committee بٹھائی جائے کیوں بہتر حال کر دیئے گئے پی اچی بروال کے ٹھیک سند department جو بھی اقتماد اٹھائے گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور سنجا کریں گے